السلام علیکم دوستو میں ہوں پرویز سندھیلا دوستو شیخ رشید صاحب اس پاکستان کی طریقے جو بڑے بڑے کریکٹر گزرے ہیں نا ان میں سے ایک کریکٹر ہیں ان کے بارے میں اب کیا کہا جائے ان کے بارے میں میں جو لاسٹ ٹائم انٹریویو کر رہا تھا نا تو ہمارا مصور صاحب نے کہا کہ کسی نے پرویز مشرف سے کہا کہ یا تم پڑے لکھے بندے ہو یہ شیخ رشید پرویز کا ہے کہ کوالٹی ہے اگر میں رائٹ کی طرح اشارہ کرتا ہوں نا تو یہ سو کلومیٹر آگے جا چکا ہوتا ہے یہ اس کی کوالٹی ہے اور اسی کوالٹی پہ یہ پاکستان کی ہر حکومت کے اندر ہوتا ہے جو بھی حکومت ہو اور اتنا اس حکومت کا وفادار ہوتا ہے کہ وہ جو اس حکومت کا سربراہ ہے نا وہ اس کو چپڑاسی بھی کہتا ہے نا تو یہ اپنی جو وفاداری کی بنا پر وزیر داخلہ بن جاتا ہے آپ خود سوچیں کہ جو بندہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں چپڑاسی نہیں رکھوں گا اور شیخ صاحب اتنی وفاداری دکھائیں تم مکھن لگائیں اتنا تابع دار ہوں کہ وہ اس کو وزیر داخلہ لگا رہے تو کجھے چھوٹی بات تو نہیں کل ایک پروگرام میں ان کے بارے میں آہ حافظ حمدللہ صاحب نے کہا کیا کہا پہلے آپ کو یہ سناتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سر وزیر داخلہ ہے میں ایک بات کروں یہ تو ریکارڈن ہے نا اگر آپ اس کو پھر وہ نہ کرے آگے پیچھے میں ایک بات کروں میں ایک بات کرلوں دیکھیں نا میں 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 ایک بات کرتا ہوں جو کارلے برداشت ہے بات یہ ہے کہ سنتالیس سے گے کر آج تک تمام لوٹوں کا سرغانہ شیخ رشید ہے کتنی پارٹیاں انہوں یہ یہ شاشی لوٹا یہ لوٹیا ہے لوٹیا آپ ان کی بات کو جب ایک آدمی کی شاشی حیثیت یہ ہے کہ میری شاشی بیگرونڈ گیر نمبر چار تھے تم اس کی اس کی جو بندہ ایک خود کہتا ہے کہ میں گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوں مجھے سب کچھ گیٹ نمبر چار سے ملتا ہے اس کی کیا سیاسی بیگرونڈ ہے اور اس کا کیا سیاسی عوام میں قد ہوگا جو آتا ہی کسی اور کی خط پہ ہے خط پہ پہ ہے آمد علیہ السلام نے بڑی غزرت بات کی کہ آمد میر صاحب یہ ترکارنگ ہے یہ نہ ہو کہ بعد میں اس کو آپ چلائیں نہ کتنے معصومانہ انداز میروں نے کہا کہ شیخ صاحب لوٹا نہیں ہے سیاسی لٹیا ہے اب سیاسی لٹیا کیا ہے یہ ایک آہ کوئسٹر مارک ہے لیکن آہ ایسے کردار جو ہیں نا پاکستان کی طریح اٹھا کے دیکھیں نا تو تباہی میں ایسے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ چاہے نواشر صاحب ہوں یہ ان کو جس طرح سے ملتا تھا ان کے لیے جو کرتا تھا پھر پرویز مشرف ہیں بیمران خان ہے رستے میں جو جو آتے گئے ہیں نا یہ شیخ صاحب کا کردار ہی ایسا ہے اور شیخ صاحب کے کرداروں کی وجہ سے وہ اپنی تو روزی روٹی چلا رہے ہیں اپنا تو وہ سسٹم چلا رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام جو ایسے لوگوں کے کرداروں کی قیمت پیٹ کرتی ہے نا وہ اب دیکھیں دھائی سال میں بیس روپے یونٹ بیس روپے پچاس پیس یونٹ بجلی کا بڑا ہے نوازشی صاحب کے پانچ سال دور میں میں ہر بارہ کے تیرہ پیس بڑا تھا شیخ صاحب اس کا بسارہ کریڈٹ خود لے رہے ہیں نون لی کے دور کا اور یہ جو مجودہ دور ہے اس کا سارا بوجھ جو ہیں وہ نون لی کے دور پر ڈا رہے ہیں اور یہی ان کا کمال ہے اسی کمال کی وجہ سے وزیرت ہے دوستو انشاءاللہ دوسری ملاقات ہوگی اپنا خیارہ کی